امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے اللہ اکبر اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو پھر ہماری توبہ سنتا ہے ہمیں ماف کرتا ہے ہمیں بولاتا ہے اپنی طرف ہمیں ہم سے پیار کرتا ہے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کرتے تھے اللہ اکبر یہ رب العالمین ہے کریم رب ہے کریم رب ہے ہم کتنی ناشکرے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تے کریم رب سے تجھے کے سیزنیں ڈیسٹرائٹ کر دیا اور یاد رکھیں we love him not just because of اس کی نعمتیں we love him because of who he is we love him unconditionally we are supposed to love him unconditionally وہ اگر ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرتا وہ صرف ہمارا خالق اور مالے کی ہوتا وہ ہمیں پیدا ہی کرتا اور ہمیں کوئی نعمتیں نہ دیتا ہمیں پھر بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم اس کی عبادت کرو اس کے سامنے سر چکا ہے اور یہ بات نوٹ کر لیں کسی گناہگار مسلمان کو دیکھ کے کہنا کہ you don't love Allah subhanahu wa ta'ala it is unfair محبت کی مختلف محبت کی مختلف stages ہوتی ہیں ہو سہتا ہے وہ بھی محبت کی پہلی stage پہ ہو یا دوسری stage پہ ہو لیکن اس کو اس سے نفرت نہ کریں اس کے عمل سے نفرت کریں اس کو دعوت دیں اس کو سمجھائیں اس کو پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں but don't judge them کہ they don't love Allah subhanahu wa ta'ala we love Allah subhanahu wa ta'ala with our sins yes a kafir and a hypocrite doesn't love Allah subhanahu wa ta'ala بلکہ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں کسی کا محبت weak ہوتا ہے کسی کا shallow ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں لیکن every muslim tries to love Allah subhanahu wa ta'ala ایک صحابی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے ان کو ایک عادت تھی خراب عادت تھی وہ شراب پی لیا کرتے تھے اور ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس لائے بھی گیا اور آپ نے ان کو یعنی punishment بھی دی تو ایک دفعہ دوبارہ بھی یعنی he was drunk ان کو لائے گیا لیکن بھی کے پاس تو ایک صحابی نے جب ان کی حالت کو دیکھی تو کہا کہ اللہم لعنہو یعنی اس پہ لانت کر کتنی دفعہ اس کو اللہ کی نیبی سلسل کے پاس لائے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکا اور کہا لَا تَلْعَنُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس پہ لانت مت کرو کیونکہ میں نہیں جانتا ہے accept اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر یعنی the love is not missing but the completion of love is missing سو میں اور آپ اس لیکچر میں اور پیسے لیکچر میں میں بھی try کریں to achieve the completion of love and that is حب اللہ لذات ہی loving اللہ سبحانہ و تعالی in a way and a manner کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس لیے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کی ہیں yes this is a stage and this is why we should love اللہ سبحانہ و تعالی but there is a higher level of love for اللہ سبحانہ و تعالی and that is loving him for who he is loving him for the sake of اللہ سبحانہ و تعالی loving اللہ for the sake of اللہ سبحانہ و تعالی یاد رکھیں ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں then our ایمان becomes shaky and dubious ابن قیم الحضر ایمان فرماتے ہیں کہ those who turn away from اللہ سبحانہ و تعالی because of this دنیا cannot be turned back to اللہ سبحانہ و تعالی because of this دنیا سبحانہ و تعالی this is so profound کہ جو اللہ تعالی سے اس دنیا کے چھننے کی ویسے دور چلے جاتے ہیں وہ اس دنیا کے ملنے کی ویسے اللہ سبحانہ و تعالی پھر قریب نہیں آ سکتے ہیں those who turn away from اللہ سبحانہ و تعالی because of this دنیا cannot be turned back to اللہ سبحانہ و تعالی because of this دنیا so a person you know love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھیں اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں یا سیلیبریٹ کر رہے ہیں you are in the same position تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے no doubt that's fine and fair لیکن محبت کا اس سے اوپر کا the highest category of love is کہ جس میں انسان پر نعمتیں ہوں یا نہ ہوں وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہوں دیکھے کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ سٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں آپ ایک جیسے نظر آئیں اللہ اکبر یعنی this is something amazing کہ جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بلکل بھی نہیں اور آپ ڈیپلی سٹرگل کر رہے ہیں یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاءاللہ on ہے تو you you behave the same you are in the same position رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کیام و لیل کر رہے ہیں لمبی لیل نمازیں پڑھے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں آنسو بھا رہے ہیں we might think there is something wrong no there was absolutely nothing wrong everything was perfect but ان کی جو محبت ہے نا بہت بینے نیتی کے بلیسنگز پہ ان کی محبت اللہ تعالی سے اللہ کی زات کے لیے تھی جیسے it's allowed کہ ہم اللہ سے اور بلکہ recommended ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں جہنم سے ڈریں اور this is one step جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ ہے انسان کو that we love his جنہ and we we are afraid of his جہنم but this this next level of love کہ جس میں you actually love اللہ سبحانہ اللہ because of who he is and it's not okay to say کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کے شوق نہیں یہ اہل سنہ کا منہ جنہی ہے یہ غلط طریقہ کہنے کا because قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبوں و رہبہ they used to call upon اللہ سبحانہ اللہ جو نیک لوگ تھے in hope and fear hoping for جنہ and fearing from hellfire this is allowed but this helps you to get closer to اللہ سبحانہ اللہ and loving اللہ for the sake of اللہ سبحانہ اللہ and how does this happen یاد رکھیں کیسے ہوتا ہے جیسے انسان جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے loving your brother for the sake of اللہ سبحانہ اللہ اس میں امام احمد بن حیم الرحمن سے پوچھے گا کہ what does that been انہوں کا کہنا مقصد یہ تھا کہ تم اس شخص سے صرف اللہ کیلئے محبت کرو اور تمہارا کوئی اور غرض نہ ہو یعنی تمہارے پاس کوئی reason نہ ہو اس سے محبت کرنے کی accept اللہ سبحانہ اللہ یعنی اس کا تمہارے پر احسان کوئی بھی اور reason نہ ہو the reason of your love for him should be just and just اللہ سبحانہ اللہ اور یہی ہے کہ ہماری اللہ سے جو محبت ہے اس کی reason یہ ہو کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے اس کی سلطنت ہے پوری کائنات میں تمام حمد و سنہ اسی کی ہے limitless praise اس کی ہے uncountifiable knowledge اس کے پاس ہے لئے سکھ مسل ہی شئی اس جیسے کوئی نہیں ہے حل تعلیم اللہ سمیع اس جیسے کوئی ہے ہی نہیں this is why i love اللہ سبحانہ اللہ and یاد رکھیں the more love of اللہ سبحانہ اللہ you have in your heart the more and more you become indifferent to what this دنیا has to offer یعنی جتنا اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے خالص اللہ کی محبت اتنا ہی دنیا کی محبت چیزوں کی محبت fame کی پیسے کی reputation کی محبت انسان کے دل میں automatically کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ اس کا دل over occupied with love of اللہ i am not saying کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں یہ جو رہبانیت ہے وہ اختیار کر لیں یا یہ سوفیزم concept ہمارے ہاں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے جو ایک different قسم کی جو سوفیزم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اپنے آپ کو سردیوں میں کپڑے اتار دینا اور گرمیوں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں رکھنا اور کہنا میں اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوں جسم کے تذکیہ کر رہا ہوں یہ سب مارا دین کیسے نہیں ہے what i am saying is کہ ہم دنیا کی چیزوں استعمال تو کر رہے ہیں بھٹ ہمارے میں سوال کیا رسول اللہ بڑا کمال کا اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں کیا کروں کہ اللہ بھی محبت کریں اور لوگ بھی محبت کریں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا یعنی جو دنیا میں ہے اسے زہد اختیار کر لوں اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ اکبر جو دنیا آپ کو آفر کر رہی ہے اسے زہد اختیار کر لو اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو اپنے دل میں جگہ صرف اللہ کی محبت کو دو تم سے اللہ محبت کرے گا اور یہی مامرہ لوگوں کے ساتھ ہے وزہد فیما عند الناس یحبک الناس اور تم لوگوں کے پاس لوگوں کی جیبوں میں جو ہے لوگ کوئی تمہیں بینفیٹ کر سکتے ہیں تم اس سے بری ہو جاؤ تم اس سے دور ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے لوگوں میں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے سے جو محبت ہے اس کی کوئی لالچ نہیں ہے یہ کسی ریزن سے ہم سے محبت نہیں کر رہا یہ کسی وجہ سے محبت نہیں کر رہا یہ اس کو کوئی فیور نہیں چاہیئے ہم سے بس یہ ویسے ہم سے محبت کرتا ہے لوگ اس سے انسان سے محبت کرتے ہیں اور ہم جو اپنے بچوں کو بہت بار یہ پڑھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو اللہ تمہیں اور نواز رہے گا تمہیں بلیسنگز دے گا تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا یہ کچھ عطا کرے گا لیکن ہمیں کچھ عطا کرے گا کیا ہوگا جب بیماری لمبی عرصے کیلئے آ جائے گی فقر لمبی عرصے کیلئے آ جائے گا دیر ایمان سو ان کو اللہ سے محبت کروائیں اللہ کی صفات کی وجہ سے اللہ کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جیسا وہ ہے ہم تیری تعریف بیانے نہیں کر سکتے انتا کما اثنیت علا نفسک تو اسی طرح سے ہے جسا تو نے اپنی تعریف کو بیان کی اور ہم تو سے اسی طرح محبت کرتے ہیں ایک حدیث میں آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں مصیبتوں میں دعائیں قبول کرے تو تم اپنے اچھے اوقات میں کسرت سے اللہ سے دعا کیا کرو تو ہمارے جو اللہ سے تعالیٰ کو ریلیشن ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بورا ٹائم آیا تو اللہ سے ریلیشن رکھا یا جب بہت نعمتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے نہ بیان کی نہیں we remember اللہ سبحانہ و تعالیٰ in our good times and we praise him and love him in our bad times so test your love for اللہ سبحانہ و تعالیٰ and how do you test your love for اللہ سبحانہ و تعالیٰ honestly بتاؤں میں آپ کیسے آپ ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کی محبت کیسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سمپل بہت سمپل کر کے بتاتا ہوں ہوئی ہے کہ امام حسن البصی رحم اللہ نے کہا کہ ایک جنریشن ہم سے پہلے گزری جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے